اسلام علیکم ناظر میرا نام سے شان رزا ہے اور تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قیمتی وقت نکالاتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے جھنگ کی جو صورتحال اس پر بات ہوگی اور جھنگ کے قومی سمبلی کے جو حلقے ہیں تین قومی سمبلی کے اور ساتھ صوبائی سمبلی کے حلقوں میں پاکسہ مسلم لیگ نور نے ٹکرز جاری کر دیئے ہیں اور این ایک سو نو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے این ایک سو نو میں شیخ محمد یاکوب جو کہ سابق ایم پی اے ہیں اور سابقا ایم پی اے جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے اور ساتھ ان کے اہلیہ جو ہیں ان کو پی بی ایک سو ستائیسے میڈم راشتہ یاکوب جو ہیں انہیں بھی پاکسہ مسلم لیگ نور نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور یہاں میں آپ کے ساتھ لیٹس نیوز شیئر کرتا چلوں کہ پاکسہ مسلم لیگ نور کی جانب سے جہاں اپنے امیدوار جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گئے ہیں قومی اور صوبائی سبلی کے حلقوں میں تو وہاں پاکسان پی پس پارٹی نے بھی اب اناؤنس کر لیے ہیں اور ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں پاکسان پی پس پارٹی کے جانب سے پانچ جھنگ کی صوبائی اور ایک قومی سبلی کی جو سیٹ ہے نشست ہے اس پر ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پاکسان مسلم لیگ نون کی اور پھر بات کریں کہ پاکسان پی پس پارٹی کی تو پاکسان مسلم لیگ نون کی جانب سے جھنگ کے تین قومی سبلی کے حلقوں میں ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں این ایک سو نو سے شیخ محمد یاکوب جو کے سابق ایم پی ہیں وہ امیدوار ہیں پاکسان مسلم لیگ نون کے جنہیں ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اسی طرح این ایک سو آٹھ میں مقدوم سید فیصل صالح حیاء جو ہے وہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے اور ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے این ایک سو دس میں مولانا آصف معاویہ ہیں جنہیں ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تین قومی سبلی کے حلقے ہیں مسلم لیگ نون کے جہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے اور یہاں پر اگر ہم پیپس پارٹی کی بات کریں تو پاکسان پیپس پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر سید حیدر بخاری ہے جنہیں این ایک سو نو سے ایک قومی سبلی کے حلقے ڈسٹرٹ جنگ میں ایک قومی سبلی کے حلقے سے جو ہے وہ پیپس پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر اگر ہم صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں پی پی ایک سو اکتیس سے فیصل حیات جب وانا ہے پی پی ایک سو تیس سے امیر اباس یال ہے پی پی ایک سو انتیس سے جو ہے وہ خالد غنی ہیں پی پی ایک سو اٹھائیس سے خالد سرگانہ ہے اور پی پی ایک سو چھبیس سے مہر اسلم بھروانا ہے جبکہ پی پی ایک سو پچیس سے مقدون فیصل صالح حیات خود ایم پی اے کے بھی امیدوار ہے سبائی اسمبلی میں بھی ان کے قلازات نامزدگی جوہیں منظور ہوئے اور انہیں ٹکٹ بھی اس حوالے سے اناؤنس کر دیا گیا ہے تو یہ وہ سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ساتھ جہاں پہ مسلملین نور کی ڈانیپ سے ٹکٹ چارے گئے گئے اب بات کریں گے پاکستان پیپس پارٹی پاکستان پیپس پارٹی کی ڈانیپ سے جو ہے وہ این نے پی پی ایک سو چھپیس سے امیدوار جو ہیں محمد مصطفیٰ ہیں جی محمد مصطفیٰ جی نے پاکستان پیپس پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا ہے اور پی پی ایک سو ستائیس سے ناصر سیال پی پی ایک سو ستائیس سے ناصر سیال ہیں جنہیں ٹکٹ جاری کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے پاکستان پیپس پارٹی پی پی ایک سو ستائیس سے ناصر سیال اور ان کے مندے مقابل مسلم لیگ نور کی امیدوار ہیں میڈم راشتہ یاکو ان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امید بار جو حمد میں مقابل ہوں گے اور یہاں پہ آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پی پی ایک سو اٹھائیس پی پی ایک سو اٹھائیس میں محمد آصف ہیں جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اسی طرح پی پی ایک سو انتیس سے پی پی ایک سو انتیس سے شہباز علی ہے جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور اسی طرح آگے ہم بات کریں پی پی ایک سو اکتیسے تو سید مراتب علی شاہ ہے سید مراتب علی شاہ جو ہے ان کو ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے این ایک سو نو کی بات کریں گے واپس آتے ہیں این ایک سو نو پر بات کرتے ہیں این ایک سو نو میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ این ایک سو نو میں کافی کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا اور یہاں پر جو ہیں جو این ایک سو نو میں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے مسلم نو کی جانب سے شیخ محمد یاکوب جو کہ سابقا ایم پی ہے سابق ایم پی شیخ محمد یاکوب کا مقابلہ ہوگا یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ملدوار ہے سید حیدر بخاری ان کے درمیان ہوگا مقابلہ اور ان کے ساتھ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو مولانا محمد احمد دودانی جو انہیں راہ حق پارٹی سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اہلے سنت والجماعت کے سر بنا ہے یہ تین امیدوار ہو گئے اور ابھی جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں آگے چلتے ہوں امیدواروں کی جو ہے وہ تفصیل کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر پتہ یہ چل رہا ہے کوئی اطلاعات یہ آ رہی ہیں ابھی تر کیونکہ ابھی وضافتہ طور پر کوئی ٹکٹس یا نوٹفیشن نہیں آیا لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر شیخ وقاس اکرم ہوں گے اچھا یہاں ایک اور جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ این اے ایک سو نو یا این اے تیرانوے میں غلام بی بی بھروانہ جو کہ اسی حلقے سے دوزار اٹھارہ میں قومی اسمبلی کے اسی حلقے سے منتخب ہوئی تھی ایمینے منتخب ہوئی تھی وہ انہوں نے ازاد حیثیت پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ازاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گی چاہے وہ این اے ایک سو نو ہو یا این اے تیرانوے ہو اور ان کا جو زیادہ فوکس ہے اس ٹائم وہ ہے این اے تیرانوے چنیوٹ سے تو یہاں پر بھی ان کے قاضیات نامزد کی منظور ہوئی اور یہاں پر سابق جو سینیٹر ہیں سیدہ صغرہ امام صحباب وہ بھی اسی این اے ایک سو نو سے جو ان کے قاضیات نامزد کی منظور ہوئی اور وہ بھی الیکشن کے اس میدان میں ہیں این اے ایک سو نو سے والیکشن لڑ رہی ہے تو یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا جھنگ کا سب سے زیادہ جو توجہ کا مرکز ہوگا وہ ہوگا قومی سمبلی کا یہ حلقہ این اے ایک سو نو تو یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور یہاں پر جو ہے وہ جو لیٹس اپ ڈیٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کچھ جو امیدوار جن کے نام سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ تفصیلات وہ ہم نے شیئر کی ہیں اور آگے یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی بات میں کروں گا یہاں پر ووٹرز کی تعداد کی تو یہاں پر تین قومی سمبلی کے جو حلقے ہیں یہاں پر ووٹرز کی تعداد کیا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر اگر ہم این اے ایک سو آٹھ کی بات کریں تو یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد پانچ لارک بیاسی ہزار پانچ سو چار ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے این ایک سو نو میں چلتے ہیں اور این ایک سو نو کی بتاتے ہیں آپ کو پانچ لارک ترانویں ہزار بائیس بوٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے این اے ایک سو دس میں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو کل ووٹرز کی تعداد پانچ لارک اٹھتر ہزار تہتر ہے چار سو تہتر ہے اور یہاں تین یہ قومی سمبلی کے حلقے تو یہاں پر بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے این ایک سو آٹھ کی بات کریں تو یہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ سات ہزار پانچ سو سینٹس ہے ملک ووٹرز کی تعداد اگر یہاں بات کریں تو تین لاکھ گیارہ ہزار نو سو سرسٹھ ہے اور یہاں پر اگر ہم این ایک سو نو میں چلتے ہیں تو تین لاکھ چودہ ہزار سات سو ملک ووٹرز ہیں اور یہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو بائس ہے اگر یہاں پر این ایک سو دس کی ہم بات کریں تو یہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ انتر ہزار پچاسی ہے اور اسی طرح اگر مرد ووٹرز کی ہم بات کریں تو یہاں پر تین لاکھ نو ہزار تین سو اٹھاسی مرد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے تو یہ جو حلقے ہیں یہاں پر کافی کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور پھر این ایک سو نو کے ساتھ جو پی پی ایک سو ستائیس ہے یہاں پر کافی مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا یہاں پر مقابلہ کون سے وہ امیدوار ہوگے جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا تو میں آپ کو بتاہتے چلوں کہ پی پی ایک سو ستائیس میں یہاں پر وہ ووٹرز کی تعداد ہے وہ ہے جی ایک لاکھ چوالیس ہزار دو سو ستر فیمل ووٹرز کی تعداد ہے یہاں پر ایک لاکھ تین سو چھے ایک لاکھ یہاں پر آرہا ہے جی ایک لاکھ تین سو تیس ہزار چھتر کے قریب یہاں پر کچھ بارالکول ووٹرز کی تعداد یہاں پر دو لاکھ سات ہزار نو سو بانوے جو آپ کے ساتھ شیئر کہہ رہا ہوں یہاں میں بتاہتے چلوں کہ پی پی ایک سو ستائیس میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا پی پی ایک سو ستائیس میں یہاں پر مسلمین اگنون کی امیدوار ہے سابقہ ایم پی اے راشتہ یاکوب شیخ اور ان کے متیں مقابل جو ہیں وہ یہاں پر جو پی پس پارٹی بھی یہاں پر امیدوار ہیں اور پی پس پارٹی کے ساتھ یہاں پر راہ حق پارٹی کے اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو ہیں وہ ہیں مسرور نواز امیدوار یہاں سے وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا وہ ہوگا یہاں پر اور کون یہاں سے منتخب ہوگا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہی لگے گا پتہ کہ یہاں سے کون منتخب ہوتا ہے بہرحال یہاں سے پی پی اے سو ستائیس سے ناسد سیال ہیں پی پس پارٹی کے امیدوار جو یہاں پر مدے مقابل ہوں گے اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ این اے ایک سو نو اور پی پی اے سو ستائیس یہ شہر کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ اس سے ان دونوں حلقوں میں ہیں اور یہاں پر کونٹے کا مقابلہ ہوگا اور این اے ایک سو آٹھ کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو مقابلہ ہے کپی ٹف ہوگا لیکن وہاں پر زیادہ تر جو چانسز ہیں جیتنے کی وہ ہیں اس حلقے میں مقدوم فیصل صالح حیات اور وہاں پر ان کا جو مقابلہ ہے وہ سیب زیادہ بحبوب سلطان جو ہیں ان کے ساتھ ہے اور وہاں پر بھی کونٹے کا مقابلہ ہوگا اب کونٹ انتخب ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو آٹھ فربری کو ہوگا لیکن جو تازہ ترین الیکشن کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ تک جو ہے وہ اسی طرح پہنچاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو الیکشن دوزار چوپیس کے آئندہ اتخابات کے حوالے سے سب سے پہلے سب سے بہتر اور غیر جانبدار انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو لازمی سسکوائب کریں تاکہ خبروں کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے اور آپ کو لما با لما الیکشن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ گھر پیٹھیں باخبر نہیں سکیں فیل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ